بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ایک نظم پر بات کریں گے تھوڑی دیر میں یہ نظم میں آپ کو سناتا ہوں آپ خود سنیں گے اور یہ نظم بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہے اور اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ علم اقبال کی نظم ہے اور یہ علم اقبال کی اپنی آواز ہے یعنی علم اقبال نے خود اپنی نظم مشاہرے میں پڑھ کر سنائی ہے اور اس کی آرڈیو جو ہے وہ اب ملی ہے اور یہ علم اقبال کی نظم ہے اور علم اقبال کی آواز ہے یہ کہا جا رہا ہے جو لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں سوچل میڈیا پر فیس بوک یوٹیوب ویٹسپ گروپس اور مختلف جگہوں پر دھڑا دھڑ اس نظم کو شیئر کیا جا رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ علم اقبال کی آواز ہے اور علم اقبال کا کلام ہے اور سعید عظم محمد علی جنہ کی آواز تو ریڈیو پاکستان کی آواز لیب دیری میں آواز خزانے میں موجود تھی لیکن علم اقبال کی آواز تستیاب نہیں تھی اب بڑی مشیل سے اور خوش خسمتی سے ریڈیو پاکستان کے آواز خزانے سے یا بی بی سی لندن کی آوڈیو لیبریری سے آرکایوز سے یہ آواز ملی ہے یہ آرڈیو ملی ہے تو اس کے بارے میں جو لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں تو اب میں آپ کو یہ نظم سناؤں گا یہ ایک حمد ہے بہترین شاعری ہے اور بہت عالی پائے کے اشار ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بہت انوکھے انداز میں اور بہت خوبصورت اور عمدہ انداز میں بیان کیا گیا ہے تو نظم تو بہت عمدہ ہے لیکن نظم سننے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا یہ دعویٰ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے یہ آواز علم اقبال کی ہے اور یہ کلام علم اقبال کا ہے تو پہلے آپ یہ نظم سنیں جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدوں کو پہچان رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں گئے دنیا نہ بسا دنیا کی حقیقت مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے سورج کے اجالے سے فضاؤں سے خلا سے چاند اور ستاروں کی چمک اور زیا سے جنگل کی خموشی سے پہاڑوں کی انا سے پرحول سمندر سے پرسرار گھٹا سے پجنی کے چمکنے سے کڑکنے کی صدا سے مٹی کے خزانوں سے اناجوں سے غدا سے درسات سے توفن سے پانی سے ہوا سے ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے نظم آپ نے سن لی نظم طویل ہے لیکن اس کے چند اشار ہی میں نے آپ کو سنائے ہیں نظم سننے کے بعد اب ہم اس نظم کی حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ نہ تو یہ نظم علمہ اقبال کی ہے اور نہیں یہ آواز علمہ اقبال کی ہے یہ نظم ہے عطیق احمد جاذب کی اور عطیق احمد جاذب ایک مشہور شاعر ہے جن کا تعلق جنوبی ہندوستان ساؤت انڈیا میں تامل ناڑو سے ہے انہوں نے بہت خوبصورہ انداز میں یہ حمد لکھی ہے اور ان کی حمد کو علمہ اقبال سے منصوب کر کے وائرل کر دیا گیا ہے اور اس طویل میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ یہ نظم علمہ اقبال کی ہے یہ عطیق احمد جاذب کی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ رأ